مجھ سے کچھ اہم باتیں آپ سماعت کر لیں ایک بار اپنے زبان کو خوشبوبوں سے مہتر کرنے کے لئے اپنے رب کا نام لے لیں کہنے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ماشاءاللہ زندہ دل لوگ بیٹے ہیں یا رسول اللہ جبکہ اللہ اکبر تو خیر ہمیں کہنا ہی ہے اس لئے کہ رب نے ہمیں سانسیں اس لئے دی ہیں تاکہ ہم رب کی پاکی بیان کر سکیں وحدہ اللہ شریف کی کبریائی بیان کر سکیں زندگی ملی ہمیں اسی لئے ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر سکیں ایک خدا کی پرستش کر سکیں اسی لئے ہمیں زندگی ملی ہے ایک خدا کی پوجہ کر سکیں اسی لئے ہمیں زندگی ملی ہے تو زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم رب کی عبادت کریں تو یہ عبادت میں شامل ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھ کے یا کہیں تخلیہ زمین پہ بیٹھ کے رب کا نام لے رہے ہیں تو رب کی پاکی بیان کرتے رہیں اللہ کا نام لیتے رہے ہیں اور مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کہے نہ کہے خود سے آپ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہیں اس لئے کہ یہ بو نبی ہیں جو نبی ہر حال میں ہمیں یاد رکھے ہیں یہ بو نبی ہیں جو ہر وقت غریبوں پر ہم فقیروں پر کرم سرماتے رہتے ہیں کرم کا دریہ بہاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ مدینہ کی گلیوں میں آقاِ کونین علیہ السلام و تسلیم مدینہ کی گلیوں میں رہے تو اپنی امتی کے لئے دعا کرتے رہے اپنے غلاموں کے لئے دعا کرتے رہے مکہ کی وادیوں میں رہے اپنے غلاموں کے لئے دعا کرتے رہے سفر میں رہے اپنے غلاموں کے لئے دعا کرتے رہے حجر میں رہے اپنے غلاموں کے لئے دعا کرتے رہے نعرہ لگا اے ماشاء اللہ رسالہ مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سننہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالہ دیکھئے آج کے اس مجلس کے خصوصی خطیب بنگال میں ہوتا تو میں کہتا پردان بوکتا تشریف لا چکے ان سے آپ خصوصی خطاب سمات کریں گے انشاءاللہ والعزیز تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ نبی ہر وقت ہم پہ رحم و کرم فرماتے رہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں رہے تو غلاموں کے لئے دعائیں کرتے رہے مکہ کی وادیوں میں رہے غلاموں کے لئے دعائیں کرتے رہے شہر شہر کا سفر کیا سفر میں بھی حجر میں بھی ہر وقت اپنے غلاموں کو میرے آقا یاد کرتے رہے خیال کرتے رہے یہاں تک کہ جب آقا کونین علیہ السلام اس خواددان گیتی سے تشریف لے گئے قبر انور میں جو لوگ اترے تھے ان میں سے ایک حضرت قسم تھے حضرت قسم رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ جب میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو قبر انور میں لٹا دیا توجہ سے سنیے جب میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو قبر انور میں لٹا دیا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام والتتسلیم کے ہونٹ جنبش کر رہے تھے لبھائے مبارک جنبش کر رہے تھے ہل رہے تھے حضرت قسم کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا تو کچھ آواز آ رہی تھی میں نے اور بھی قریب کیا تو کچھ اور بھی آواز آنے لگی جب میں نے دیکھا کہ کچھ آواز آ رہے مصطفیٰ کے ہونٹ ہل رہے ہیں لبھائے مبارک جنبش کر رہے ہیں حضرتِ قسم کہتے ہیں میں زور دے کے سننے لگا جب میں زور دے کے سننے لگا تو آواز آئی مصطفیٰ قبر میں بھی کہہ رہے تھے تو کچھ اور نہیں ربِ امتی ربِ امتی کہہ رہے تھے یعنی جو نبی مدینے کی غلیوں میں مکہ کی وادیوں میں سفر میں حجر میں خلبت میں جنبت میں غلاموں کو یاد کرتے رہے قبر میں بھی وہ نبی اپنے غلاموں کو یاد کرتے رہے تو اس نبی کو ہم یاد نہ کریں تو کیسے حق ادا ہوگا کما حق ہو ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں مصطفیٰ کا کرم اتنا ہے کہ زندگی بھر ہم غلامی کرتے رہے پھر بھی مصطفیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے لیکن عشق میں ڈوب کر محبت سے ہم کو کار لیا کرتے ہیں اس امید سے کہ ہم تو ٹوٹی فوٹی زبان سے مصطفیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں میرے نبی وہ ہے جو زبان نہیں دیکھتے ہمارا دل دیکھتے ہیں اگر دل ساتھ ہوتا ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام دل کی دنیا بھی بدل دیتے ہیں جس کے لائک ہم نہیں ہوتے ہیں جتنا لائک تر ہم نہیں ہوتے ہیں اس سے کہیں لائک تر مصطفیٰ ہمیں بنا دیا کرتے ہیں تو ذرا توجہ کے ساتھ میری اور کچھ دیر تک سنیے میری باتوں کو اللہ تمارک و تعالی نے کم و بیش ایک لاکھ چوبی سزار انبیاء دین کو مبوز فرمایا کتنے کم و بیش ایک لاکھ چوبی سزار انبیاء دین کو انسانوں کی رہبری کے لئے مبوز فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم کو بھیجا آدم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا تھا میری قوم کے لوگو میں اللہ کا نبی ہوں اللہ ایک ہے ایک خدا کو مان لو مت پرستی سے رشتہ توڑ لو ایک خدا سے رشتہ جوڑ لو قوم نے سوال کیا تھا آدم کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے آدم نے کہا تھا میں نے خدا کو دیکھا نہیں مجھے خبر دی گئی ہے مجھے جبرین نے بتایا ہے شیش آئے انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا میری قوم کے لوگو اللہ ایک ہے ایک خدا کو مان لو قوم نے سوال کیا اے حضرت شیش کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے حضرت شیش نے جواب دیا تھا ہم نے خدا کو دیکھا نہیں مجھے جبرین نے بتایا ہے مجھے فرشتوں نے خبر دی ہے حضرت نو آئے انہوں نے بھی اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا میری قوم کے لوگو اللہ ایک ہے ایک خدا کو مان لو جس نے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے جس نے بھر و بر کی تخلیق فرمائی ہے جس نے برگ و سمر کی تخلیق فرمائی ہے وہ اکیلا ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہ چاہتا ہے تو کائنات کا نظام چلتا ہے وہ چاہتا ہے تو انسان سانسیں لیتا ہے وہ چاہتا ہے تو انسان موت کی آگوش میں آتا ہے وہ چاہتا ہے تو ہوائیں چلتی ہیں وہ چاہتا ہے تو درخت میں پھل آتی ہیں وہ چاہتا ہے تو زمین سبزہ اگاتی ہے وہ چاہتا ہے تو کائنات کا دستور چلتا ہے وہ چاہتا ہے تو سمندر میں تغیاری آتی ہے وہ چاہتا ہے تو نگتیوں میں سیلانی آتی ہے وہ چاہتا ہے تو کائنات کا دستور چلتا ہے وہ اکیلا رب ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے اسی کے چاہنے سے سورج تلو ہوتا ہے اسی کے چاہنے سے سورج غروب ہوتا ہے اسی کے چاہنے سے چاند کی چاندری باقی ہے اسی کی چاند ایسے سورج کی روشنی باقی ہے وہ اللہ ایک ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی ساجہ نہیں اس کا کوئی ساجہ نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ اکیلا ہے وہ اکیلا خدا کو مان لو میں اللہ کا نبی ہوں قوم نے پوچھا تھا اے نوح کیا تُو نے خدا کو دیکھا ہے حضرت نوح نے کہا تھا ہم نے خدا کو دیکھا نہیں مجھے جیدین نے بتایا ہے اسی طرح سے عیسیٰ آئے حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا تھا میری قوم کے لوگو اللہ ایک ہے ایک خدا کو مان لو قوم نے کہا تھا کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کہا تھا کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ہمیں یہ قدبت دی ہے جو مرتا ہوتا ہے تم بھی اذن اللہ کہتا ہوں مرتے میں زندگی آ جاتی ہے وہ بھی اپنی حیات پا لیتا ہے تم یہ نہیں دیکھتے ہو یہ قدبت دینے والا وہی پروردگار ہے یہ اختیار دینے والا وہی مالک ہے یہ اختیار دینے والا وہی خالق ہے حضرت موسیٰ قلیم اللہ آئی موسیٰ قلیم نے بھی اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا تھا قوم کے قوم کے لوگو ایک خدا سے رشتہ جوڑ لو اللہ ایک ہے وہ اکیلا ہے اس پہ ایمان لے آؤ میں اللہ کا قلیم ہوں میں رب سے پراہ راست کلام کرتا ہوں تب تو انہیں کہا تھا اے موسیٰ ہم تجھ یہ جانتے ہیں آپ دور پہ جاتے ہو دور پہ جا کر رب سے پراہ راست کلام کرتے ہو رب زلجلال سے ہم کلامی کا شرف تو آپ ضرور حاصل کرتے ہو موسیٰ یہ تو بتا کیا آپ جس رب سے باتیں کرتے ہو کلام کرتے ہو کیا اس رب کو آپ نے دیکھا ہے سکتنا موسیٰ قلیم اللہ نے جواب دیا تھا او میری قوم کے لوگو تم خدا کو دیکھنے کی بات کرتے ہو میں نے دیکھنے کی تمنہ کی تجلد کے الہی سے ہر جل کے راکھ ہو گیا میں بے ہوش ہو گیا ہم نے خدا کو دیکھا نہیں مجھے جبریل نے بتایا ہے مجھے فرشتوں نے خبر دی ہے جتنے انبیاء ہے سبوں نے دعوت دی ہے اللہ ایک ہے خدا ایک ہے وہ مالکِ کل ہے وہ خالی کے کل ہے سبوں سے سوال کیا گیا مصطفیٰ جانے رحمت آئے ہیں فاران کی چوٹویوں سے میرے مصطفیٰ دعوتِ اسلام لوگوں کو دے رہے ہیں لوگوں سے مخاطب ہو کے مصطفیٰ کریم نے فاران کی چوٹویوں سے کہا تھا یہ کون زمانہ تھا یہ وہ زمانہ ہے جب انساء علیہ السلام کو آسمان میں اٹھائے جانے کے سارے پانسو سال کا زمانہ گزر چکا تھا کوئی نبی نہیں آئے تھی انسانی قیترام کی کوئی چیز نہیں تھی تستور نام کی کوئی چیز نہیں تھی نظام نام کی کوئی چیز نہیں تھی لوگ اپنی مرضی کی زندگی جی رہے تھے مصطفیٰ کریم نے فاران کی چوٹویوں سے جب اعلان کی گا تھا او میری قوم کے لوگو میں تجھے جہنم سے بچانے آیا ہوں اللہ ایک ہے ایک خدا کو مان لو ایک خدا کو مان لو وہی خدا ہے وہی مالک ہے وہ اللہ ہے جس نے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے اسی خدا کا بھیجا ہوا ہوں میں میں اللہ کا نبی ہوں میں نبی کے برحق ہوں وہ اللہ ایک ہے قوم نے سوال کیا تھا اے محمد یا ربی کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے اس وقتا نبی کے تیور نے جواب دیا تھا وہ آدم تھے جسے جبریل نے بتایا وہ شیخ تھے جسے جبریل نے بتایا وہ نوح تھے جسے جبریل نے بتایا وہ عیسیٰ تھے جسے جبریل نے بتایا وہ موسیٰ تھے جسے جبریل نے بتایا وہ دکر انبیاء تھے جسے جبریل نے بتایا کم و بیش ایک لاکھ چوبی سزا انبیاء کرام تھے جسے جبریل نے بتایا جسے خبر دی گئی تو پوچھتے ہو تو سنو میں وہ ہوں جس نے اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا نعرے تقویر نعرے رسالہ سرکار قیامہ دلدار قیامہ نعرے تقویر ان دیکھیں ہم نے خدا کو خدا مان لیا ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا کم و بے شیخ اللہ چوبیس ہزار انبیاء دین آئے انسانوں کی رہبری کے لئے انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لئے آخری کری ہے مصطفیٰ سید الانبیاء ہے مصطفیٰ خاتم النبیین ہے مصطفیٰ اب ختم نبوت کا تاج سربے پہنے مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں سربے ختم نبوت کا تاج لئے آقا کونین تشریف لا چکے ہیں اور آقا آئے ہیں نبی فرماتے ہیں لا نبی یا بادی اب کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے نبوت کا دروازہ اللہ نے نبی آخر زمان پہ بند کر دیا ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں خاتم النبیین بن کے تشریف لائے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو درس دیا ہے کائنات کو سبق پڑھایا ہے کہ میں رحمت اللی العالمین بن کے آیا ہوں اللہ نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا ہے تمام انبیاء ہیں انسانوں کی رہبری کے لئے سگد الانبیاء بھی آئے ہیں انسانوں کی رہبری کے لئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لئے سرات مستقم پہ چلانے کے لئے مصطفیٰ کی تشریف آوری ہو چکی ہے اللہ کے حبیب کی تشریف آوری ہو چکی ہے ہم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے حالات سے باخبر تھے اور کیوں نہ باخبر ہوں یہ وہ نبی ہیں آج لوگ کہتے ہیں پیٹ کے پیچھے کا علم مصطفیٰ کو نہیں ہے میرے نبی تو وہ ہے کہ کون سا مورکہ میں کون کون صحابی گئے ہیں کون جنگ میں شہید ہوئے ہیں نبی یہ بھی جان رہے ہیں کون کہاں پر شہید ہوگا مصطفیٰ خط کھینج کر یہ بھی بتا رہے ہیں کون ظالم کہاں فتل کیا جائے گا مصطفیٰ خط کھینج کر یہ بھی نشانت ہی کر رہے ہیں یہ وہ نبی ہیں جن سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے حضرت فرماتے ہیں اور کوئی خیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خودہ ہی چھپا تم پہ کرو رہے ہیں نعرے تقبیر نعرے رسالہ مسلکِ عالی حضرت زندہ بادمہ مصطفیٰ جانرحم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جو آئے انسانوں کی رہبری کے لئے جو آئے انسانوں کو کفر کے دلدل سے نکال کر سراتِ مستقیم پر چلانے کے لئے مصطفیٰ کی تشریف آبری کیوں ہوئی لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لئے مصطفیٰ کی تشریف آبری کیوں ہوئی تاکہ ایک اچھا سماج ہو انقلاب پیدا ہو دنیا میں انسانیت کیا چیز ہے لوگوں کو بتایا جائے امن کیا چیز ہے لوگوں کو بتایا جائے آج کوئی امن کے خلاف پھونکتا ہے کہ اسلام میں امن نام کی کوئی چیز نہیں ہے وہ تنہا مصطفیٰ ہیں جو دائی امن ہے جس نے امن کا پیغام دیا ہے اور کائس امن کا پیغام دیا ہے عرب کے زمین پر لوگ قبائل میں بٹے تھے ایک کٹھا لوگ نہیں ہوتے تھے ایک جگہ پہ ہونا پسند نہیں کرتے تھے آپ نے علماء کی زبانی سن چکا ہوگا حجرِ اسمت کو جب نصب کرنے کی بات آ رہی تھی قبائل میں جھگڑے اتنے تھے کہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہم مبارک پتھر کو نصب کریں اس وقت لوگوں نے ایک صورت اپنائی تھی اور وہ صورت یہ تھی اعلانا نبوت نہیں ہوا تھا تب لوگوں نے ایک صورت نکالی تھی کہ اگر چاہتے ہو کہ فساد سے بچا جائے اگر چاہتے ہو کہ جھگڑا ختم کیا جائے تو سنو جو شخص کعبے کے حدود میں سب سے پہلے صبح کی سفیدی نمودار ہوتے آئے گا وہی کا وہ جو کہے گا وہ جو فیصلہ سنائے گا اسی کا فیصلہ ہتمی فیصلہ ہوگا اسی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا اہلِ عرب نے دیکھا تھا صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تھی آنے والی ذات مصطفیٰ کریم کی ذات تھی آنے والی ذات آمینہ کلال کی ذات تھی جیسی ہی مصطفیٰ کی تشریف آبری ہوئی تھی کائنات کے لوگوں نے دیکھا تھا عرب کے لوگوں نے دیکھا تھا تو اس وقت اعلان نبوت مصطفیٰ نے نہیں کی تھی لیکن دیکھو تو اہلِ عرب نے دیکھ کر کیا کہا تھا دیکھو دیکھو امین آ گیا ہے دیکھو دیکھو صادق آ گیا ہے یہ جو فیصلہ دے گا غلط نہیں دے گا اس لیے کہ عبداللہ کا لختے چگل آج تک کبھی چھوٹ نہیں واہ 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 سبحان اللہ یہ کوئی غلط فیصلہ نہیں دے گا یہ صحیح فیصلہ سنائے گا اللہ اکبر مصطفیٰ کریم قریب آتے ہیں دیکھئے تو فساد کو کیسے مٹاتے ہیں مصطفیٰ نبی یہ کونین حجرِ اسود کو اپنے ہاتھوں سے اپنے مبارک ہاتھ دست سے اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد ایک شادر بشاہ دیتے ہیں اس شادر پر رکھ دیتے ہیں اور تمام قوائل کے سرداران کو بلاتے ہیں کہ ایک ایک کونہ پکڑ لو تمام سرداران جب کونہ پکڑ لیتے ہیں پھر مصطفیٰ اپنے ہاتھ سے حجرِ اسود کو کعبہ میں نصب کر دیتے ہیں کیا پکا چلا اعلانِ نبوت سے پہلے بھی کائنات میں امن اور انسانی جتتر سے کسی نہ دیا ہے تو وہ کوئی اور نہیں تنہا مصطفیٰ کی ذات ہے تنہا تنہا کے حبیقی آقا ایک کونہ علیہ السلام اعلانِ نبوت نہیں فرمائے ہیں جھگڑا سمجھا رہے ہیں جھگڑا سمجھا رہے ہیں کائنات کے لوگ امین کہکے پکار رہے ہیں صادق کہکے پکار رہے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اب دنیا والوں کو بتا رہے ہیں حقوق اللہ کیا ہے حقوق اللہ کیا ہے جب حقوق اللہ کے جانب اشارہ کر رہے ہیں وہی آقا ہے جو رحمت اللہ العالمین بن کر آئے ہیں یہ وہی آقا ہے جو انسانوں کے رہبری کے لئے آئے ہیں وہ نشاندہ ہی کر رہے ہیں حقوق اللہ یہ ہے کہ تیرا سر پتوں کے آگے نہ جھکے تیرا سر چاند کے آگے نہ جھکے تیرا سر سورج کے آگے نہ جھکے تیرا سر اسی خالق و مالک کے آگے جھکے جس نے تمام کائنات کی تخلیق فرمائی ہے یہ مصطفیٰ ہیں جو یہ درست دے رہے ہیں حقوق اللہ یہ ہے کہ رب کے آگے سر جھکاؤ یہ وہی مصطفیٰ ہیں جو درست دے رہے ہیں حقوق اللہ بعد یعنی بھائیوں کا حق نہ مارو بندوں کا حق نہ مارو آج اسی ربی کے غلام ہم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور یہ بھی اللہ کے حبیب کا غلام لیکن دیکھو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا حقوق اللہ کی تعلیم دی تھی حقوق اللہ کی تعلیم دی تھی کہ بندوں کا حق نہ مارو کسی کا مال غصب نہ کرو کہ بندوں کا حق مارنا کسے کہتے ہیں بندوں کا حق مارنا اسے کہتے ہیں کہ کسی نے کسی سے کچھ جبریہ لیا ہو یا کسی نے کسی سے کچھ لیا ہو اور لینے کے بعد واپس نہ کیا ہو اسے جھٹلا دیا ہو اسے کہتے ہیں حق مارنا تو مصطفیٰ کریم نے کلیر کر دیا ہے کہ جو اللہ جو حقوق اللہ میں کوتا ہی کرے یعنی سجدہ کرنے میں اگر کسی سے کوئی کتا ہی ہو جائے وہ ارحم الراحمین ہے وہ رب کی ذات ہے وہ سکتا ہے وہ معاف کر دے لیکن اگر کسی نے کسی بندے کا حق مارا ہے جب تک وہ بندہ جس کا حق مارا گیا ہے وہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرتا نعرہ تقبیر نعرہ رسالہ سرکار قیامہ دلگار قیامہ سرور قیامہ نعرہ رسالہ سماج میں انقلاب پیدا کرنے کے لئے میرے مصطفیٰ یہ درس دے رہے ہیں تم کسی کا حق نہ مارو تم کسی کا مال غصب نہ کرو آقائی کونین تشیب فرما دیکھئے حقوق اللہ کی بات میں اس لئے کر رہا ہوں کہ آج لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے جبکہ تمام حقوق کا خیال میرے مصطفیٰ نے کیا ہے کائنات مالوں کو جینے کا صلیقہ میرے مصطفیٰ نے دیا ہے کس طرح سے آپس میں مل جل کر رہا ہوگے کئی سے ایک دوسروں کی حق تلفی نہیں ہوگی کئی سے جینے سے ایک دوسروں کی حقوق کو پامال نہیں کیا جائے گا یہ ترغیب تو میرے مصطفیٰ نے دیا ہے یہ درس میرے مصطفیٰ نے دیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشیب فرما ہے توجہ کے ساتھ سنو بھائیو آپ کے لئے ہیں ذہن و فکر کے حاشیے میں اگر آپ نے بیٹھا لیا جہاں رہا ہوگے میری یہ بات آپ کو تڑپاتی رہے گی خدا کی قسم لیکن دل سے سننا ہوگا مصطفیٰ تشیب فرما ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہا ہے دوران خطاب میرے آقا فرماتے ہیں بتاؤ مفلس کون ہے نبی کیا فرماتے ہیں بتاؤ مفلس کون ہے جیسی ہی نبی نے فرمایا کہ مفلس کون ہے صحابی کے رسول کھڑے ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے جس کے پاس دولت رہی ہے جو صحابے سروت رہی ہے جو زمیدار رہی ہے جو بھوکا مرتا ہے مفلس وہ ہے جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں جیسی ہی اتنا کہا ہے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہیں نہیں مفلس وہ نہیں ہے مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دولت رہی ہے مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس زمین نہیں ہے مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں نبی فرماتے ہیں مفلس تو وہ ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے زکات بھی دیتا ہے مالدار بھی ہے لیکن قیامت والا دن ہوگا اگر دنیا میں اس نے کسی کا حق مارا ہوگا کسی کا مال غصب کیا ہوگا قیامت والا دن ہوگا جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا نبی فرماتے ہیں وہ عمل بھی کیا ہوگا حج بھی کیا ہوگا عمرہ بھی کیا ہوگا نماز میں بھی عطا کیوں کی سجود کے ساتھ جائے گا رکو کی دولت لے کے جائے گا حج کی عبادت لے کے جائے گا یہ تمام عبادتوں کی دھوکری کے ساتھ جائے گا لیکن قیامت کا دن ہوگا کہ دنیا میں اگر اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا اس کی نیکیاں اسے دی جائے گی حج کی دولت کی نیکیاں اسے دی جائے گی جس کا حق مارا ہوگا جس کا مانکہ سب کیا ہوگا اس سے پتا کیا چلتا ہے کیا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اگر آج کوئی کسی کا حق مارکے عبادت بھی کرتا ہے سب آپ کی ٹوکنی کے ساتھ بھی محشر میں اٹھائے جائیں گے تو اس نے کوئی برگ نہیں پڑتا اگر اس نے کسی بندے کا حق مارا ہوگا اور بندے نے معاف نہیں کیا ہوگا تو جب کوئی بندہ معاف نہیں کرتے گا اس کے سارے سواب کی ٹوکری اس کے سر پہا وہ کتنا پرفتن بقت ہوگا وہ کیسی گھڑی ہوگی وہ کتنی بھیانت گھڑی ہوگی ذرا اندازہ تو لگاؤ جب کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا کوئی کسی کا گار نہ ہوگا کوئی کسی کو مدد کرنے والا نہ ہوگا ایسے پرفتن بقت میں اگر اپنی کو جو بھی نیکی کے ساتھ کوئی جائے گا اس عمل کی بنیاد پر اگر ساری نیکی اس کی لٹ جائے گی تو کیسا بیٹے گا اس پہ اس لئے کہ مسلمانوں خیال کرو کہ کسی کی حق تلفی نہ کرو کسی کا حق نہ مارو ہم اس نبی کے غلام ہیں جو نبی کسی کی حق تلفی کے لئے نہیں حق داروں کو حق دلانے کی دیا آج حق تلفی پہ حق تلفی کی جا رہی ہے کسی کو گالی بکا جاتا ہے کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے کسی کی برائی کی جاتی ہے برائی کرنا بھی حقوق کے ساتھ کھلوار کرنا ہے کسی کو گالی دینا بھی اس کا حق مارنا ہے اس لئے اپنے زبان کو بھی کنٹرول میں رکھو کہ کسی کو مزاد میں بھی گالی نہ دو خوشی میں بھی گالی نہ دو غم سے نڈھال رہو تب بھی کسی کو گالی نہ دو تنہائی میں رہو تب بھی کسی کی برائی نہ کرو نہ کسی کے حوالے سے برا سوچو نہ کسی کی برائی کرو اس لیے کہ ہم مومن ہیں ہم کسی کی برائی کرنے والے نہیں ہمارے آقا نے تو یہ پیغام دیا ہے کہ سچا مسلمان پت کا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہا نارے تقبیر نارے رسالہ سرکار قیامہ محتار قیامہ یاسین قیامہ نارے رسالہ جو مصطفیٰ کریم ہے جو کائنات کا دستور بدلنے آئے ہیں کائنات کا نظام بدلنے آئے ہیں انقلاب پیدا کرنے آئے ہیں دیکھو تو میرے مصطفیٰ نے انقلاب کا اسے پیدا کیا ہے عرب کی زمین پر انقلاب پیدا ہوا ہے اور اس انقلاب کی وہ انقلابی تھمت پوری دنیا میں محسوس کی گئی ہے مصطفیٰ آئے ہیں عرب کی زمین پر لیکن کائنات کے لوگوں نے خوب دیکھا ہے نبی مکہ کی گلیوں میں گھومتے رہے نبی مدینہ کی گلیوں میں تہلتے رہے اللہ مصطفیٰ کے قدم ناز کی برکت سے اسلام کی خشبو کو پوری دنیا میں پھیلاتا رہا اسلام پھیلتے پھیلتے پوری دنیا میں پھیل گیا ہے جو پھیلہ ہے خصوصیت کیا ہے خصوصیت یہ ہے اسلام نے امن کا پیغام دیا ہے اسلام نے صبر کا پیغام دیا ہے اسلام نے حق کا پیغام دیا ہے داد رکھنا حق کچھ دیر کہل کے جبر سکتا ہے لیکن جیت تو ہمیشہ قبالوں کی ہوتی ہے جیت تو ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے اسلام اتنی تیزی سے کون پھیلہ یہ حق والا مذہب ہے اس میں سچائی ہے پیغمبر آئے ہیں اسلام کی تبلیغ کے لئے پیغمبر آئے ہیں سماج کو ستھرہ بنانے کے لئے پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عرب کے زمین پر لوگ شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں کعبت اللہ کی عظمت کے ساتھ تھلوار کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ کریم نے شراب سے دور رہنے کا حکم دیا اور یہ بھی کہا کہ جب تم یہ قرآن کہتا ہے جب تم نماز کے حالت میں رہو یا جب تم نماز کے قریب جاؤ تو ساتھ ستھرا ہو کے جاؤ یعنی نشے کے حالت میں تم نماز کے قریب نہ جانا نماز کے قریب تم نشے کے حالت میں نہ جانا ذرا دیکھو تو یہ کیسی محرومی ہے کہ ایک بندہ فقط اللہ کی عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے لیکن جب کوئی شراب کے نشے میں رہتا ہے یا کسی دوسرے نشے کی حالت میں رہتا ہے تو نشے کی حالت میں اسے جانے کی مسجھ جانے کی یا نماز کے قریب جانے کی اجازت نہیں یعنی کوئی بندگی بھی کرنا چاہے بندگی کرنے کے لئے جسم کا ساتھ ستھرا ہونا ضروری ہے اس کے بعد دل کو ساتھ کرنا ہوگا تب جاتا کہ تیری بندگی قابل قبول تو ذرا سوچو تو اندازہ تو لگاؤ کہ رب کی بندگی کے لئے ہم ہیں اور اس کے باوجود اگر ہم شراب پیتے ہیں یار ویسی زندگی زندگی ہی کیا ہے کہ جس زندگی میں ہم رب کے آگے سر جھکا نہ سکے بتاؤ تو وہ کونسی زندگی ہے وہ نشے کی حالت والی زندگی ہے وہ نشے میں دھترانے والی زندگی ہے کہ جس حالت میں آپ رب کے آگے سر نہیں جھکا سکتے ہو رب کے آگے جا کے گریہ بزاری نہیں کر سکتے ہو اللہ کے آگے جا کے اپنے قلب و اظہان کو جھکا نہیں سکتے ہو رب کی پاکی نہیں بیان کر سکتے ہو پھر وہ زندگی کا مقصد کیا نکلتا ہے اس لیے میں کہنا چاہوں گا ان جوانوں ہو میرے ملک کے نوجوانوں آپ عظیم ہو آپ کوئی عام نہیں ہو آپ دنیا کے لکھوں اور لکووں کے طرح نہیں ہو اس لیے شراب سے اگر پیغمبر نے منع کی جا ہے آپ رک جاؤ آمد رسول کے موقع پر اس مہینے میں احد کرو کہ میرے پیغمبر نے شراب سے روکا ہے اب ہم شراب کے قریب نہیں جائیں گے اگر آپ شراب سے رکھیں مصطفیٰ نے اسے پسند کرما لگا خدا کی قسم اللہ کے حبیب بدلے میں تجھے وہ دیں گے جس کا تُو گمان میں نہیں کر دیں گے نعرے تقبیل نعرے رسالہ سرکار قیامہ دلدار قیامہ نعرے رسالہ مصطفیٰ کے آمد سے پہلے لوگ ڈرم میں شراب رکھتے تھے لوگ مشکلدہ میں شراب رکھتے تھے خود تو پیتے ہی تھے اپنے بچوں کو بھی پلاتے تھے تاکہ آگے چل کے فولادی بن سکے اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کے آمد کے بعد تو انقلاب پیدا ہو گیا نا ہم محمد عربی کے غلام تھے رہے نا وہ کیسا غلام جو نبی کا غلام بھی اپنی زبان سے کہتا ہو آج تو سننے میں آیا ہے کہ شراب کے نشے میں بھی لوگ جلوس میں آتے ہیں جلسے میں بھی آتے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں ان شرابیوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ شراب کے نشے میں جلوس میں آئے یا جلسے میں آئے یا حسینی مجلس میں آئے اس لیے کہ میرا نبی تو وہ ہے جن کا نام شراب بھی کر رہی میرے نبی کا نام تو بزو کر کے لیے آجا اگر جبان ہو سچا جبان ہو نبی کا غلام ہو اہد کر کے اٹھو انشاءاللہ اگر شراب پیتے ہو نشہ کرتے ہو اہد کر کے اٹھو انشاءاللہ ہم شراب نہیں پیئیں گے انشاءاللہ ہم شراب نہیں پیئیں گے آپ اگر اس مجلس سے اہد کر کے اٹھیں گے نا اللہ تمہارا دل دیکھ رہا ہے مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ کے مجلس کی توصل سے اللہ دل کی دنیا بدل دے گا کل تک جو ہونٹ شراب کے لیے تڑپتے تھے دوسرا دن ہوگا صبح کی صفیدی نمودار ہوگی اسی زبان پہ اللہ کا نام ہوگا اسی زبان پہ مصطفیٰ پہ درو صاحب نیت کے ساتھ تو آیا کریں قلوب ازہان کو صاحب کر کے تو بیٹھا کریں اور فیصلہ لینے کے ارادے سے آئیں کہ آج مجلس میں جا رہے ہیں آج ہم اپنی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں اپنی نسلوں کے اصلاح کے لیے جا رہے ہیں جب اس ارادے سے آپ آوگے نا تو وہ مجلس رسول بھی آپ کے لیے درسگاہ ثابت ہوگی درسگاہ میں جب کوئی بیٹھتا ہے بالخصوص علم دین کے حصول کے لیے جب کوئی گھر سے نکلتا ہے نا تو عمر نہیں دیکھی جاتی عمر کے جس پڑاؤ میں ہو جو علم دین کے حصول کے لیے گھر سے نکلتا ہے جب جب کوئی مجلس تک پانچ رہی جاتا اللہ کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے رہے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو درس لینے کے لیے آتے ہیں مصطفیٰ کریم نے انقلاب پائدہ کیا یہ کیا مصطفیٰ کریم نے انقلاب پائدہ کیا لوگوں کے دلوں میں خشیتِ الٰہی بٹھائی مصطفیٰ نے یہ پیغام دیا اللہ ایک ہے نبی نے جیسی ہی کہا جن لوگوں نے مانا زمانے کے لوگ صزیقِ اکبر سے کبھی یاد کرتے ہیں کبھی پارکِ آزم سے یاد کرتے ہیں کبھی قسمانِ زنورین سے یاد کرتے ہیں کبھی مولا علی سے یاد کرتے ہیں کبھی تلہا و زبیر سے یاد کرتے ہیں کبھی بلال سے یاد کرتے ہیں زمانے کے لوگوں نے خوب دیکھا کہ بلال کی حیثیت پہلے کیا تھی تلہا و زبیر کی حیثیت پہلے کیا تھی عمر کی حیثیت پہلے کیا تھی قسمان کی حیثیت پہلے کیا تھی سبوں نے دیکھا کہ کون کس حال میں آیا تھا آتے وقت تک کس حال میں آیا تھا جاتے وقت تک اتنا عظیم شان بر کے جا رہا ہے سبوں نے اپنی اپنی آنکھوں سے دیکھا یا جن کان والوں نے سنا وہ قیامت تک جو سنتے رہیں گے جو سننے والے ہوں گے وہ سنتے رہیں گے اس لئے کہ میں کہنا چاہتا ہوں میرے ملتوں اور بغانوں آج بھی اگر چاہتے ہو ان کلاب پیدا ہو جائے سماج میں تبدیلی آ جائے اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے ان کے قیامت تک ان کے سچ حیات بنا کر آمنہ کے آنکھن میں اپنے محبوب کو بھیج دیا اسی محبوب سے حصول لیا جائے اسی محبوب کائنات سے ثابتہ زندگی لی جائے تو جو شراب پیتے ہیں وہ توبہ کر کے اٹھیں جو بے نمازی ہیں وہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے یار ہر کوئی کام کرتا ہے ہر کوئی کام میں مصروف رہتا ہے لیکن جب کسی بھی اہم کام سمجھ لیتا ہے تو اللہ اس کے لئے بھی وقت دے دیتا ہے ہر کوئی چاہ کے بھی نہیں پڑھ پاتا ہے جس کا دل صاف ہوتا ہے جو ارادہ کر لیتا ہے اللہ کی توفیق اس کے ساتھ ہو جایا کرتی ہے توفیق ایک الہی اس کے ساتھ ہو جایا کرتی ہے آپ نے مجلس کا انقاط کیا ہے آپ سبوں کی شرکت ہوئی ہے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں شرابیوں کا اگر ماحول ہے آپ کے بستی میں کئی جوان شراب پیتے ہوں باپ زندہ ہے تو باپ بھی کوشش کرے سماجی بائیکارٹ اسے کیا جائے جب لوگ اس سے نہیں بولنے لگیں گے جب لوگ اس سے بات نہیں کرنے لگیں گے وہ پوچھے گا کہ ہم سے بولتے کیوں نہیں ہو ہم سے بات کیوں نہیں کرتے ہو گوش میں آنے کے بعد جب آپ سے مخاطب ہو کر کہے گا آپ تو میرے چچا ہو آپ تو میرے باپ ہو آپ تو میرے گاؤں آنے ہو آپ اس سے کیوں نہیں بات کر رہے ہو تب ہم کو جواب دینا کہ میرے نبی کا فرمان ہے میرے نبی نے منع کیا ہے شراب سے اور تم شراب پیتے ہو ہم چچا ضرور ہیں لیکن جو میرے نبی کا نہیں وہ ہمارا پی رہے ہیں آپ سماج میں انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہو انقلابی ماحول میں زندگی گزارنا چاہتے ہو تو جو لوگ حد سے تجاوز کر چکے ہیں شوشل بائیکارٹ کیا جائے کچھ ہی دن کے لیے سے ہی جب آپ شوشل بائیکارٹ کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی دو گے کہ مصطفیٰ کریم نے کل قیامت کے دن تمہارے اس عمل کی بنیاد پر چہرہ پھیر لیا تب کہاں جا ہوگے وہی تو ایک آسرہ ہیں وہی تو ایک آسرہ ہیں ہم اپنے عامال پر ناز تھوڑے نہ کرنے والے ہیں نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقا پر ہیں ہمارا ناز جو کچھ ہے بس محمد مصطفیٰ پر ہے وہی تو ایک ذات ہے جن پر بھروسہ ہے وہی تو ایک ذات ہے جن پر امید نہیں یقین ہے وہی تو ایک ذات ہے جن پر ناز ہے اگر اس مصطفیٰ نے چہرہ پھیر لیا اس عمل کی بنیاد پر تب تم کہاں جاؤگے تب تمہاری کیا حالت ہوگی کی باقی رہے کوئی ایسا کام نہ کرنا جسے اللہ ناراض ہوتا ہو اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہو پھر دیکھنا ماحول میں انقلاب پیدا ہو جائے گا تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ جب سترہ ماحول دیکھے گا آگے چل کے اور بھی قانون مصطفیٰ پر عمل پیدا کرنے والے ہو جائیں گے عمل کرنے والے پیدا ہو جائیں گے اس طرح ماحول میں تبدیلی آئے گی آپ اگر چاہیں گے صرف علماء کی تقریر سے تبدیلی آئے گی نہیں نہیں خود سے کرنا ہوگا اس لیے کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم کے لوگ خود سے اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں اگر چاہتے ہو کہ ہماری حالت میں تبدیلی آئے ہماری حالت بدل جائے تو آپ کو بھی کوشش کرنی ہوگی آج دیکھیں نا گاؤں کو کوئی سرمایہ دار ہوتا ہر گاؤں میں ایک دوٹو ہوتا ہے جو فائسل ٹاپ کا ہوتا ہے جو فائسلہ کرتا ہے وہ بھی قہد کر کے اٹھیں کہ ہم بھی تو نبی کے غلام ہیں ہم بھی تو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہدائی ہیں اور دیکھیں اگر کوئی شرابی آپ کے یہاں فائسلہ کرانے کے لیے آئے اسے کہہ دو تم شراب پیتا ہے اس لئے یہ طرح فائسلہ ہم نہیں کریں گے اور اگر فائسے میں بکنے والے ہوں گے تو میں اس سے بھی کہنا چاہتا ہوں یار بس بیس پچاس سو کی اہمیت کیا ہوتی ہے جو مسلمان ہوتا ہے پیسوں کی اس کی نظر میں کوئی اوقت نہیں ہوتی جو مال والا ہوتا پیسہ والا ہوتا جب تک سانسے چلتی ہیں جب تک وہ وجود میں رہتا ہے لیکن جو نبی کا غلام ہوتا ہے دیکھتے کیوں نہیں ہو مہینو تین کی ذات ہے آلہ حضرت کی ذات ہے دنیا سے جا چکے ہیں لیکن قیامت تک لوگ یاد کرنے والے باقی ہیں قیامت تک آپ کو بھی یاد کیا جائے تو اس کے لئے قانون مصطفیٰ کو عام کرنا ہوگا قانون مصطفیٰ کا احترام کرنا ہوگا مصطفیٰ آئے حاتم النبیین بن کر سماج میں انقلاب پیدا کرنے کے لئے اب شراب سے توبہ کرو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی کوشش کرو کسی کا حق نہ مارو اللہ سے دعا ہے میرے مالک ہم مصطفیٰوں کو سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق و رفیق عطا فرما ہم سبوں کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما آمین سم آمین بجاہ سب کے دل مرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی خمزدوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں بیکسوں کا سہارا ہمارا ہمارا نبی